ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر اس کا سپورٹر ہوتے ہیں تو وہ گلگت میں ایک ووٹ کے ساتھ ہی جیتا عمران خان کا جو تختہ ہے نا وہ نہ پچھلے کوئی گرا سکے ہیں نہ یہاں پہ پنجاب میں کوئی گرا سکے ہیں نہ کوئی آگے گرائے گا اس کا تختہ عمران خان کا ہے یہ پاگل ہے ٹھیک ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ میں ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے یہ فری کی باتیں کی جا رہے ہیں ان کو سیاست کرنے کا طریقہ لینے آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ممتاز ناظرین جب سے پی ٹی اے کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے تو بہت بار یہ چہم گوئیاں سننے کو ملی ہے کہ یہ حکومت ختم ہونے والی ہے عمران خان صاحب واپس اپنے گھر جائیں گے پی ٹی ایم جب بنی تو مولانا فضل الرحمن کے جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ان قریب ختم ہونے والی ہے پچھلے دنوں عاصف علی زرداری کے صاحب زادے بلاول بھٹو زرداری کی یہ سٹریٹمنٹ سامنے آئی کہ اگر میرے میں چاہوں تو میرے حکم پر میرے جیالے جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت کا تختہ اُلٹ سکتے ہیں کیا ان کا یہ کہنا درست تھا کیا ان حالات میں ان کا یہ بیان اچھا تھا ہماری عوام اس بارے میں کیا سوچتی ہے آئیے بات کرتے ہیں انہی سے اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام اچھے بھائی مجھے یہ بتائی گا کہ پچھلے دنوں عاصف علی زرداری کے جو صاحب زادے ہیں بلاول بھٹو زرداری انہوں نے کہا ہے کہ میرے ایک حکم پر جو ہے نا وہ میرے جیالے جو ہیں وہ پی ٹی ای کا تختہ اُلٹ دیں گے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سٹیٹمنٹ کے جی سب سے پہلے تو میں بلاول صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے نا وہ خود پہلے اپنی نا اپنی زبان کو درست کریں پھر وہ آکے نا کچھ بولیں آکے ٹھیک ہے عمران خان کا جو تختہ ہے نا وہ نا پچھلے کوئی گرا سکے ہیں نا یہاں پہ پنجاب میں کوئی گرا سکے ہیں نا کوئی آگے گرائے گا اس کا تختہ عمران خان کا ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کر دیں بچکانہ حرکتیں ہیں اچھے جلیں بچکانہ حرکتیں بھائی کا کہنا ہے بچکانہ حرکتیں لیکن کسی پوائنٹ پر تو اس نے کہا آگا نا کوئی سپورٹ کس کی ہو گیا جی اس نے اتنی بڑی بات کہا دی کہ میرا ایک حکم بھی کافی ہے نہیں نہیں کوئی حکم نہیں ہے یہ ان کے سیاسی جو ہے نا سیاسی نظریات ہوتے ہیں یہ بڑھ کے مارتے ہیں آکے باقی ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے نہ ان کے پیچھے کسی کی سپورٹ ہے نہ ان کے پیچھے کوئی ٹھہر ہے یہ بس ایسے بڑھ کے مارتے ہیں سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کے لیے باقی یہ کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ سر پاساملیکن اچھے بھائی مجھے بتائیں کہ بلاور بھوٹو زرداری نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے پچھلے دنوں کے جی میرے ایک حکم پر جو ہے نا وہ میرے جیالے پی ٹی اے کا تختہ اُلٹ سکتے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے وہ بسکلی وہ اپنے جلوں کے بعد نہیں کہا رہا ابھی ریسنٹلی اس کا آپ نے اس کا دورہ دیکھو گا امریکہ کا دورہ ہے آپ کبھی ایسا آپ سنتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں امریکہ کا کردار ہوتا ہے آپ اس میں دیکھ لیں آپ وہ جس کی بات کر رہا ہے وہ شاید اس میں امریکہ کے کچھ بولا ہو یا اس کے کہنے کی وجہ آپ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ بیجے بیک بون امریکہ ہی ہے اس کا میرے خیال میں تو وہی ہے ابھی ریسنٹلی ایک بولا ہے جو ابھی مصطفیٰ کمال صاحب نے ابھی بولا ہے ریسنٹلی انہوں نے بولا ہے کہ اگر زرداری اگر چاہے تو ایک دن میں پی ٹی کے گھمت گرا سکتا ہے لیکن میں خود نہیں گرانے چاہ رہا وہ اس کے انٹرسٹ ہوں گے اب نون لیگ اور زرداری جیل میں رہا ہے باہر اگر اسے انٹرسٹ ہوتا تو وہ کب سے پھر تختہ اُلٹ دکتا تھا تن کا ابھی بات یہ ہے کہ وہ ابھی سن تک ہے اگر وہ اس کو لگتا کہ وہ فاق میں کمت منا سکتا ہے تو وہ کچھ کر سکتا لیکن ابھی وہ سن تک ہے اگر وہ پنجاب اس کے پاس ابھی سنٹے ہیں کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ امریکہ ان کی اس کی پشت پناہ ہی کر رہے اس وجہ سے وہ سٹیٹمنٹ سے دے رہے ہیں ابھی جو امریکہ کے ساتھ جو تلک کھئی ہے وہ تو یہ ہی چاہ رہے ہے کہ اگر امریک کو اگرام معلومات نہیں اگر امریکہ کے ساتھ جائیں اس کے پاس ابھی بھائی جاں آپ میں یہ کیا کہنا ہے میرا ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ان سلکٹر کر رہے ہیں یہ بقیدہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو سندھ ہیں وہ بھی یہ بک preçoی مرگ بن سباہ بہت ملک چاہتے ہیں ملک بنانے چاہتے ہیں ان کو اپنے امیندگرے کیا رکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو بہت مشکل ہے اس درم مطلب ان کی کوئی حلپ ہی نہیں کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں اور کچھ کیا کیا سکتے ہیں ان کو مطلب ان کے وہیں پر ختم کر دیا جائے ان کی حکومت ہونی نہیں چاہیے جو لوگ ان سے پیپس پارٹی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کی کار کرتے کی آپ کا کہنے سندھ میں کچھ بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں ہے سندھ کے لوگ بہت تنگ ہیں ان سے بہت تنگ ہیں قتل لوگوں کا قتل بہت عام کیا جا رہا ہے اچھا بائی جان آپ کا کہیں گے اس بارے میں میں تو یہی کہوں گا کہ اچھی قومت آنے چاہیے جو پاکستان کو ایسا اب نائے کے سونے کی چڑیا بان جائے ٹھیک ہے جو بھی قومت آتی ہے وہ پاکستان کو بغارنے پہ لگی ہوئی ہے صدارنے پہ نہیں لگی ہوئی میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی قومت آرہی ہے یہ مران خان کی ہے یہ سندھ میں زرداری کی ہے یہ گندی قومت ہے ٹھیک ہے پی بس پارٹی کی آپ کہہ رہے ہیں حکومت ٹھیک ہے عمران خان کی ویسے پاکستان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو دینا بنتا تھا کہ جی میرے ایک حکم پر ایک وزیر آزم کو کہہ رہا ہے کہ جی میں تختہ اُلڑ دوں گا اس بندے کا یہ پاگل ہے ٹھیک ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ میں ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے یہ فری کی باتیں کی جا رہے ہیں ان کو سیاست کرنے کا طریقہ دیں گی آتا ٹھیک ہے اگر سیاست کرنی ہے تو پہلے کچھ سیکھ کیا ہے پھر سیاست ہوئی گی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بول کے سیاست نہیں ہوتی امان دیر سے سیاست کرتا پھر مزائے گا چلے بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام اچھا بھائی جن یہ مجھے بتائیے گا جو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ میرے جیالے چاہیں تو میرے ایک حکم پر جو ہے وہ عمران خان کی حکومت اگر وہی جیالے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ سندھ میں پچھلے دس سال سے ان کی حکومت ہے تو ان جیالوں کے لیے ان کی حکومت نے کیا کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان جیالوں کا حق بنتا ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کو پلٹنے چل پڑے وہی جیالے یہ دیکھ لیں کہ پچھلے تین سال میں پاکستان کی جو رپیوٹ ہے عمران خان کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے آپ کو باہر کوئی مو نہیں لگاتا تھا لیکن اس ایک شخص کی وجہ سے آپ کی ملکی سطح پہ انٹرنیشنل سطح پہ آپ کی عزت کتنی بڑھ گئی ہے وہی جیالوں کو چاہیے کہ آپ سندھ میں جائیں ان کے حالات دیکھیں اور اس کے بعد آکے ادھر بات کریں آپ عوام دیکھیں یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں اب لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے آپ کا سابون لینے آپ جاتے ہیں اس پر لکھا ہوتا تھا یہ اتنی پرائز اس کے بعد اتنا جی ایس ٹی وہ کس کے لیے ہے غریب کے لیے اگر وہ جیالے سوچیں تو یہ سب جیالوں کے لیے ہے عمران خان ان جیالوں کا بھی وزیرہ اس نے کبھی آکے یہ نہیں کہا کہ میرے کھلاڑی یہ کر دیں گے وہ کہتا ہے میرا پاکستان ہے میں پاکستان کے لیے ہوں وہ جیالوں کے یہ آسل یہ زرداری بلاول بھٹو صاحب انہوں نے کیوں یہ کہا ہوگا کہ جی میرے ایک اشارے پر یہ کام ہو سکتا ہے اصل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ امریکہ اپنی سی وی لے کے جا رہے تھے ان کو کوئی انٹرنیشنلی ان کو لگتا تھا کہ میری ایسی ہیلپ ہو جائے گی جس سے یہ جیالے ایسا کر دیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ عمران خان کو میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی میں جب اس بندے کو سنتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ یہاں سے نہیں آیا وہ کہیں اور سے آیا ہے تو وہ جیالے کچھ نہیں کر سکتے میرا یہ یقین ہے اور وہ جیالے کچھ کر سکتے یعنی کہ آپ کا یہی کہنا ہے کہ وہ سندھ کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ امران خان کیا کر رہا ہے کیا نہیں بلکل وہ جیالے جب ان کو یہ پیغام ملے کہ آپ حکومت کا تختہ الٹنے چلیں تو وہ ضرور الٹیں لیکن پہلے سندھ سے سٹارٹ کریں وہاں دیکھیں وہاں کیا حالات ہے یعنی کہ گھر سے اپنے سٹارٹ کریں آغاز اپنے گھر سے کریں بلکل بلکل بہت شکریہ صاحب بلاول جون صاحب بات کر رہا ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے ایک ہمیں پہلا حکمران ایسا ملا ہے جو کہ انصاف ہے جو جو زیادتی نہیں کسی کے ساتھ کرتا ہے آپ دیکھ لیں کامیاب لون آپ دیکھ لیں آگے جتنے جون سے وہ لون دے رہا ہے کس کے لیے دے رہا ہے اپنی نیو جنیشن جون سے ہمارے ہم نوجوان ہیں ان کے لیے دے رہا ہے تو اگر آپ یہ بات کریں کہ جی وہ اولٹ دے گا یہ کر دے گا دنیا جو سمجھدار ہے جو پڑی لکھیا ہے جو یونیویسٹیز میں پڑھتے ہیں کالیجز میں پڑھتے ہیں سکول میں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ جو جن کو خوش ہے جن کو سینس ہے ان کو یہ چیز کا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اندر خاتے ہر چیز کا پتہ ہے اب موہ پہ نہیں کہتا کسی کو کیونکہ یہاں پہ نون لیگ کے بھی جیلے ہوں گے زرداری پیپلز پارڈی کے بھی ہوں گے لیکن سر یہ بات ادھر بھی تو دیکھنے لیکن اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اس نے دی کیوں کوئی تو ریزن ہوگی اس کے پیچھے یار دیکھ لو اب اس کی ریزن جو ان سے ہے وہ اپنے جو ان سے فادر ہیں زرداری اس کے ٹھیک ہے اس کے وہ سر پہ یہ بات کر رہا ہے حالانکہ خود تو اس میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ عمران خان جیسی اگر زرداری کے سر پہ وہ بات کر رہے ہوتے تو تین سال میں زرداری صاحب کو تو پھر اُلٹ دینی چاہیے تختہ اگر اتنے پاورفل ہوتے تو زرداری صاحب تو دیکھیں جو زرداری نے کیا ہے پچھلے دس سال پہلے ٹھیک ہے وہ ساری دنیا جانتی ساری عوام جانتی ہے کہ مہنگائی کتنی ہوئی ہے ہر چیز ہر چیز گئی تھی ہر عقومت میں مہنگائی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن زرداری جاتے ہوئی کہہ گیا تھا جی ایران پائپ لائن جون سانا وہ پورا کریں ٹھیک ہے جب اس کی عقومت پانچ سال رہی ہے تو وہ اس نے پہلے کیوں نہیں کیا جاتے ہوئے کیوں یہ بات کر گیا پھر جو آگے آئی نون لیگ اس نے وہ پورا کیوں نہیں کیا ہمیں اتنی سستی گیس مر رہی تھی ہمیں گریمیوں میں سردیوں میں ہر ٹائم گیس آتی تھی آپ تو گھروں میں گیس نہیں آ رہی یہ موجودہ خود کیوں نہیں پورا کیا یہ نون لیگ والے کہتے ہیں زرداری والے کہتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں پورا کیا اگلی کمتوں کہتے ہیں آپ کا یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے بڑے جگہے کے ساتھ دیا کہ بھائی تختہ اُلڑ دیں گے ان کے ہمارے جیالے اس پر کیا آپ پورا کیا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر اس کے سپورٹر ہوتے ہیں تو وہ گلگت میں ایک ہی ووٹ کے ساتھ ہی جیتا اگر اس کے سپورٹر ہوتے ہیں گلگت کے ایک ہی ووٹ ہی ملا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے ابھی تک ایسا ہوا ہے یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ رہے کہ اس کے کہنے یا کہنے سے کوئی فرق نہیں انشاءاللہ پانچ سال اگلے بھی کرے گا عمران خان انشاءاللہ جنازین بلاول بھوٹو زرداری کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ میرے ایک حکم پر جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو میرے جیالے جو ہیں اس کا تختہ اولٹ دیں گے اس پر ہم نے لوگوں کے ریویوز لیے ہیں آپ نے سنیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی گل لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور اس کو آگے شیئر کیجئے گا اللہ حافظ و ناصل